سب سے پہلا جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا کوئی بتائے گا اس کا ٹائٹل کیا تھا آپ بتائیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی توبہ اس کے بعد دوسرا کون سا پڑھا تھا کھڑے ہو اونچی بات ہاتھی کا ہاتھیوں کا لشکر بیٹھ جو اور کل کیا ہم نے پڑھا تھا اچھا شکے صدر کے والے سے سوال کروں شکے صدر کا مطلب کیا ہے سینہ چاک بیٹھ جو سینہ کس کا چاک ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سال کس عمر میں ہوا تھا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتون نے دودھ پلایا تھا اپنے گھر لے کے گئی تھی اس خاتون کا نام کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو بہت ذہین ہیں یار بچے سارے کمال ہوگی اچھا جی اور کیا بتایا تھا شکے صدر میں یاد ہے کچھ اور کیا کھڑے ہوکے بتائیں کیا بتایا تھا دل سے کیا نکالا تھا سینے سے دل نکالا تھا اس کے اندر سے کیا نکالا تھا خون کا لو تھڑا نکالا تھا بیٹھ جو اچھا آج کا واقعہ ہے خموش یہ شور نہیں کرنا بیٹا کلاس ہے یہ کوئی گھر کا مولنی ہے اور مسجد ہے مسجد میں باتیں کرتے ہیں شور کرتے ہیں مسجد میں مسجد گھر کس کا ہے مجھے بیٹھ تو اللہ چلے جو تو مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور اس گھر میں پھر شور تو نہیں کرتے اچھا آج کا واقعہ سنیں پھر ازان کا ٹائم ہونے والا ہے آج کا واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا کیا واقعہ ہے یہ دونوں بائی تھے آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے کس کے بیٹے تھے دونوں بائی تھے دونوں اور قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ دو بچے صبح پیدا ہوتے تھے دو شام کو پیدا ہوتے تھے کیا ہوتا تھا آدم علیہ السلام کے پاس دو بچے صبح پیدا ہوتے تھے جوڑا اور دو شام کو یعنی ایک صبح لڑکا اور ایک لڑکی اور شام کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی سمجھ آگی بات تو ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھی بیٹا ادھر توجہ کریں ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھی جو صبح ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کی شادی جو شام والی ایک بیٹی ہوتی نہیں ہے اس کے ساتھ ہوتی اور اسی طرح جو شام والا بیٹا ہوتا تھا اس کی شادی صبح والے بیٹے سے ہوتی سمجھ آئی ہے یہ بیٹی سے سمجھ آئی ہے بڑا تیان رہا دیں ماشاءاللہ سمجھ آگئی ہے تو یہ جو حابیل اور قبیل تھے نا یہ دونوں بائی تھے یہ جب پیدا ہوئے تو حابیل چاہتا تھا کہ میری شادی قبیل کی بہن سے ہو اور ہونا بھی ایسے ہی تھا وہ شام کو پیدا ہوئی تھی یہ صبح پیدا ہوا تو آدم علیہ السلام جو باپ تھے جو ہمارے بھی باپ ہیں اور ان کے بھی باپ ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ حابیل کی شادی قبیل کی بہن سے ہوگی کسے ہوگی قبیل کی بہن سے ہوگی قبیل بڑا تھا حابیل چھوٹا تھا اور حابیل طاقتور تھا یعنی چھوٹا بائی طاقتور تھا مضبوط تھا جیسے آپ بچوں کو مارتے ہیں اس طرح وہ مضبوط قوی تھا اور قابیل کمزور تھا حابیل جو تھا وہ بکریاں چراتا تھا اور جو قابیل تھا وہ کھتوں میں کام کرتا تھا حابیل کا کام کیا تھا نہیں نہیں حابیل کا چھوٹے کا کام تھا بکریاں چرانا اور بڑے کا کام کیا تھا فصلوں میں کھیتی باری کرنا زمیدارہ کرنا دونوں بھائی تھے اب حابیل نے کہا کہ میں نے قابیل کی بہن سے شادی کرنی ہے تو قابیل نہ مانا اس نے کہا میں نے خود ہی اپنی بہن سے شادی کرنی ہے اس وقت یہ قانون تھا یہ طریقہ تھا اس وقت جب دنیا آ رہی تھی لوگ پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت یہ طریقہ تھا تو قابیل نے کہا کہ میں نے خود ہی اپنی بہن سے شادی کرنی ہے تو آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ حابیل کی شادی قابیل یعنی تیری بہن سے ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا وہ بزید رہا اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا یہاں تک سمجھ آئیے یہ تھوڑا سا واقعہ نا مشکل ہے سمجھ آئیے آپ کو تھوڑی سی حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی حضرہ میرے ساتھ بولے حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی اور قابیل چاہتا تھا میں خود ہی اپنی بہن سے شادی کرلوں ٹھیک ہے اور آدم علیہ السلام پھر نہیں مانے انہوں نے کہا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ قابیل کو اس بات کا غصہ آ گیا اس نے کہا کہ یہ میری بات نہیں مانی گئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا جب دونوں بھائیوں میں اختلاف پڑا تو آدم علیہ السلام نے ایک حال نکالا انہوں نے کہا آپ دونوں قربانی کریں اللہ کے راستے میں قربانی کریں جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی کیا طریقہ نکالا دونوں قربانی کریں جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی ہوتا یوں تھا پہلے دور میں لوگ جب قربانیاں کرتے تھے جس کی قربانی قبول ہوتی تھی نا آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ قربانی اٹھا کے لے جاتی کیا ہوتا تھا اس کی قربانی قبول ہو جاتی اور جس کی قربانی پڑی رہتی تھی وہاں اس کی قبول نہیں ہوتی تھی سمجھ آئی زین آپ کو سمجھ آرہی بیٹا آپ کو آرہی سمجھ آرہی آپ لوگوں کو کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ ادھر ہی پڑی رہتی تھی اور جس کی قبول ہوتی تھی وہ اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور اسے لے جاتی تھی دونوں بھائیوں نے قربانی کر دی حابیل نے ایک بچہ تھا متقی تھا اللہ سے ڈرنے والا تھا اس نے موٹی تازی قربانی کی اچھا بکرا پالا بہترین لے کے اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ تقوی کے ساتھ اللہ کے در کے ساتھ خشیت کے ساتھ قربانی کی لیکن جو قابیل تھا اس نے فارمیلٹی پوری کی چھوٹا سا بکرا اٹھا لیا صرف دکھانے کے لیے کہ میں قربانی کرنے لگاؤں ہوا یوں کہ دونوں نے قربانی کی حبیل جو تھا نا چھوٹا بھائی اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابیل کی کس کی قربانی قبول ہوئی اور حبیل کی قربانی قبول کیوں ہوئی کس وجہ سے ہوئی وہ نیک تھا متقی تھا اللہ سے درنے والا تھا اور اس کی نیت میں اخلاص تھا اس اخلاص کی وجہ سے اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی قابیل کو غصہ آ گیا کہ اس نے میری قربانی قبول کیوں نہیں تو اس نے پھر اسی غصے میں یہ نیت کی کہ میں اپنے بھائی کو مار دوں گا تو پھر کیا ہوا مختصر یہی ہے کہ آئے رات کو ایک دفعہ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بیجا کہ قابیل بکریاں چرا کے بھی واپس نہیں آیا جب یہ اسے تلاش کرنے گیا قابیل تو اس نے مختلف روایات آتی ہیں تاریخ میں کہ اس نے اسے جا کے لوہے سے مار دیا دوسری روایت یہ آتی ہے کہ قابیل سویا ہوا تھا اس نے جا کے اس کے سر کے اوپر پتھر مارا اور اسے قتل کر دیا یہ دنیا کے اندر زمین کے اندر پہلا قتل تھا کون سا پہلا قتل تھا اور کون قتل ہوا تھا قابیل قتل کس نے کیا تھا قابیل نے بڑے بائی نے چھوٹے کو بڑے بائی نے چھوٹے کو قتل کیا تھا اور آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں سارے قابیل کے خاتے میں جا رہے ہیں اور جب قابیل اسے قتل کرنے لگا تھا بائی کو اب یہ سمجھ لیں اس میں یہ سبق ہے اپنے بائی کو قتل کرنے لگا تھا تو حابیل نے کہا تھا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا حالانکہ حابیل طاقتور تھا مضبوط تھا پلوان تھا کشتیاں کرنے والا تھا لڑائیاں کرنے والا تھا لیکن اس نے کہا کہ اگر تو میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے تو میں تیرے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے یا آپ کوئی مارتا ہے تو آپ اس کو ماف کر دیں کیا کریں ماف کر دیں اور اللہ نے پھر اس کے بارے میں قرآن بھی نازل کیا کہ حابیل نیک آدمی تھا اللہ سے ڈرنے والا تھا متقی تھا اس کے اوپر زیادتی ہوئی اور اس نے آگے سے جواب نہیں دیا اس لیے کبھی کوئی زیادتی کرے تو اس کو کیا کریں آپ کا کوئی دوست آپ کو کوئی گالی دے تو گالی کوئی مارے تو آگے سے مارنا اس کو اللہ کے لیے ماف کرنا ہے کہیں ایسا نہ وہ ایک مکہ مارے آپ دس مکہ مارے ایسا نہیں کرنا تو اس کا دیکھیں اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ حابیل نیک انسان تھا تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا وہ حابیل کا ہوا تھا ہوا کس وجہ سے تھا کہ قابیل اس سے حسد کرتا تھا کہ یہ نیک ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میرا بابا اس سے زیادہ مبت کرتا ہے وہ صرف جیلسی تھی حسد پان تھا اس لیے اپنے بین بھائی سے حسد نہیں کرنا چاہیے اپنے دوستوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے اگر اللہ نے کسی کو نعمت زیادہ دی ہے یا کسی کا ذہن زیادہ ہے یا کچھ زیادہ متقی ہے تو ماشاءاللہ پڑھیں اس کے لیے دعا کریں سمجھائی بات سب سے پہلا زمین پر جو قتل ہوا تھا کون ہوا تھا کیا کس نے تھا اور یہ دونوں کیا تھے اور کس کی اولاد تھے اور حابیل نے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا یا مارنے لگا تو حابیل نے آگے سے کچھ نہیں کہا اس نے کہا میں تجھے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں اس لیے اللہ کے لیے ہم سب کو معاف کر دینا چاہیے کچھ سے پہلا زمین 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 پ موسیقی